بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امدر بخاری حاضر خدمت ہے ناظرین آج جو سب سے زیادہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے وہ حامد میر اور نسیم ذارہ صاحب کی گفتگو ہے آرمی چیف جو سابق ہیں کمر جاوید باجوا ان کے حوالے سے ناظرین حامد میر صاحب بہت اچھی گفتگو انہوں نے کیا ہے نسیم ذارہ صاحب نے بھی کیا گفتگو لیکن جو وہاں پہ اصل باتشیت ہوئی ہے جو لوگ ان کا حصہ برہے ہیں اس میٹنگ کا پچیس افراد تھے صحافی جو اس میٹنگ کا حصہ تھے میں نے تقریبا سات سے آٹھ صحافیوں سے بات کی ہے اور ان سے میں نے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جنرل باجوا نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی جو آرمی کے حوالے سے ہو یا آرمی کے خلاف ہو یا عوام کے خلاف ہو یا پاکستان اور کشمیر کے خلاف ہو اس میں جو سب سے پہلی بات موضوع گفتگو آئی وہ بھارت کا تھا جو تین سو پینتی سے کا معاملہ تھا اس پہ گفتگو ہوئی تو جنرل باجوا نے کہا کہ بھارت جو ہے نا وہ قطعن کشمیر کو پر یک طرفہ قبضہ نہیں کر سکتا نہ ہی پاکستان یک طرفہ قبضہ کر سکتا ہے جب تک کشمیری عوام کی رائے اس میں شامل نہیں ہوتی تو اس پہ معاملات نہیں ہو سکتا جبکہ حمد میر صاحب نے اس کو ٹویسٹ کر کے اس بات کو پیش کیا اچھا دوسری بات جو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کی وہ یہ تھی کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ ہم پاکستان جو ہے کسی بھارت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس کی وجہ آتے ہیں جنرل باجوا کی بھی ایک ہی وجہ ہے اور ہماری بھی یہ نہیں ہے تمام عوام کی یہی رائے ہے کہ جنگ کی بجائے ہمیں مشترکہ جو ہے نا معیشت کی طرف جانا چاہیے جیسے پینتی سے ایک کے بعد آپ نے دکھا ہوگا کہ مسلم ممالک بھی بھارت کے ساتھ ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑی ایکانومی ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے چھ سات پاکستان کے برابر اس کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے انویسمنٹس کرنی ہے جنہوں نے پیسہ لگانا ہے تو وہ پاکستان سے آٹھ گنا بڑے ملک پر لگائیں گے یا پاکستان کا ساتھ دیں گے خیر جنرل باجوا نے صرف اتنے بات کی ہے کہ ہمیں اب معاشی جنگ لڑنا ہوگی ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا ہمیں لڑائی سے بچنا ہوگا اور جنرل باجوا نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی افواج دنیا کی دس بہترین افواج میں شامل ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جنگ لڑنے کی اصلاحیت نہیں رکھتی ہے ہمارے اصلاح ٹھیک نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی دس بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے تو حمد میر صاحب پتہ نہیں کیوں ہیرو بن رہے ہیں ایک اچھے سینئر صافی ہیں اور بہترین کا ایک صافتی کیریر ہے نسیم زارہ صاحبہ کا بھی ہے اور وہ بات کو مجھے نہیں پتا کی کس طرح نہیں ایک طرف دو صافیم کی رائے ہیں اور دوسری طرف اسی میٹنگ کا احساس چھ ساتھ صافیم کی رائے ہیں وہ اس کو کسی اور ذرائع سے کسی اور طریقے سے بتا رہے ہیں اب درست کون ہے غلط کون ہے یہ فیصلہ عوام پہ ہی چھوڑنا چاہیے لیکن بہرحال یہ پاکستان کی مسئلہ فاج کی ماضی میں بھی رائے تھی سیاستانوں کی بھی ماضی میں بھی اب بھی رائے تھی کہ پاکستان بہارت اور جو کشمیری عوام ہیں ان تینوں کو ایک میز پہ بیٹھنا ہوگا جنگ نہیں لڑنی ہوگی ہمیں جنگ کے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا تو بہرحال امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو رائے ہے اس کو درست طور پہ عوام کے سامنے صحفیوں کی زمداریاں پیش کریں گے اس سے بجائے یہ ہیرو بنا جائے درست جو رائے ہے وہ دینے چاہیے رہی بات نریندر موڈی کی تو باجوہ صاحب نے وزارت خارجہ کو بھی کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو مسئلہ کشمیر پہ ایک گروپ بنایا جائے پارلیمنٹیرینز کا اور وہ گروپ دنیا بار میں جائے اور کشمیر کے والے سے ایک رائے امام بار کرے اور پارلیمنٹ کو اس پہ بریفنگ دی جائے کہ مسئلہ کشمیر کا درست حال جائے تو اب جنرل باجوہ صاحب نے تو پارلیمان کی رائے دی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نریندر موڈی کو ہم نے دعوت دیایا جو ان کے ہیں سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ساتھ آرمی چیف کی ڈیریکٹ بات ہوئی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو اور وزارت خارجہ کو ایک ٹیپ کرنے کی بات کی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ جنرل نریندر موڈی دورہ کرنے والے ہیں یا جنرل باجوہ جو ہے نا وہ ڈیریکٹ ہو گئے تھے بھارت کے ساتھ ایسی کوئی بات کسی بھی میٹنگ کے اندر نہیں ہوئی ہے ہاں جو باتیں ہوئی ہیں پہلے بات ہے ہمیں اپنے معیشہ درست کرنے پڑے گی دوسری بات یہ ہوئی گی کہ پارلیمنٹرینز کا گروپ بنایا جائے تیسری بات یہ ہوئی کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حال ہونا چاہیے اور چوتھی بات جو سب سے عام تھی وہ یہ تھی کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی بھی فوج جو کسی بھی فوج کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمیں معاشی طور پر مستقم ہونا ہوگا ہمیں اپنی معیشت کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا مجھے دیجئے اجازت